رام رام کسان بھائیو میرم تمہارا آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کھیتی جانکاری یوٹیوب چینل کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ مرچ کی فصل میں دیسی سراب کا اسپری کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں اور کیا کیا نقصان ہوتے ہیں اور مرچ کی فصل پر دیسی سراب کا اسپری کتنی ماترہ میں کر رہے ہیں یہ ہے جاننے سے پہلے جو کسان بھائی ہمارے چینل پر نئے آئے ہوئے اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے مرچ کی قراب کر رہی ہے وہ ہمارے چینل کو سسکرائب و بسکر لیں آل نوٹفیکیشن پر کلک کر لیں کیونکہ آنے والے سمجھ میں ہم مرچ کی قراب سے سمبندے تردار ویڈیو بھی اس چینل کے مادیم سے لاتے رہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب و بسکر لیں آل نوٹفیکیشن پر کلک کر لیں جس سے آنے والے ویڈیو کا اونہ ترنچ نوٹفیکیشن مل سکے تو کسان بھائیو مرچ میں اگر دیسی سراب یعنی کی ایلکول کی اسپریے کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں تو مرچ میں دیسی سراب کا اسپریے کرنے سے کسانوں کا کہنا ہے کہ اس کے اسپریے کرنے سے ہمارے جو مرچ میں کلی بہت اچھی دیکھنے کو ملتی ہے اور فول کی سیٹنگ اور فل کا آکار بڑھانے میں یہ ہے دیسی سراب کسان مطروں یہ ہے ایلکول بہت اچھا کام کرتا ہے ان کا رجحان ہے کسان مطروں اگر ہم جاگرک فارمروں کوئی جہاں ہم مانے تو ان کا کہنا ہے کہ دیسی سراب کا جہم جیسے ہی اسپریے کرتے ہیں جو ہمارے پودے کی جو پتیاں ہیں ان کے جو اسٹومیٹا ہیں اس کے اسپریے کرنے سے ترنت وہ کھول جاتے ہیں جس کے کاران جو ہماری پرکاس سنسنٹر کی کریا ہے وہ تیجی سے ہوتی ہے اور تیجی سے ہونے کے کاران جو بھوجن کی کریا کسان مطروں بڑھ جاتی ہے اس کے کاران ہمارا پودا ہے وہ تیجی سے بڑھ بار کرتا ہے اور اس میں پھل اور پھول بھی اچھے سے دیکھنے کو ملتا ہے اور جو پھل لگا ہوتا ہے کسان مطروں اس کا آکار بھی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے پھول کی ڈروپنگ رکھ جاتی ہے اور پھل کی سیٹنگ بہت اچھے سے دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر ہم ایلکول کسان مطروں دیسی سراب کا اسپریے کا اپنی مرچ کی فصل پر کرتے ہیں تو کسان مطروں جو ہمارے مرچ کے پودے کی روک پر رودک پرتی رودک چھمتا ہے وہ کسان مطروں بڑھ جاتی ہے اس کا اسپریے کرنے سے پالے سے بچانے کا بھی ہے جو ہے ایلکول کسان مطروں ہمارے مرچ کے پودے کو کام کرتا ہے یہ ہے ہمارے جو مرچ کے پودے کے لیے پالے سے بچانے کا کام کرتا ہے تتھا یہ ہے ہمارے مرچ کے پودے کے لیے کیٹوں اور روگوں سے بچانے کے لیے اس کی روگ روڈک چھمتہ کو بڑھانے میں کام کرتا ہے ایلکوال کسانویترو اگر اس کی مرچ کی کراپ میں اسپریے کی جب ماترہ کی جب بات کر رہے ہیں تو کسانوں کا کہنا ہے کہ ایک جو پندر لیٹر والی ٹنکی ہے اس میں پچاس ایمل ڈال کر کسانویترو اگر ہم ایلکوال کا اسپریے کر دیتے ہیں مرچ کی کراپ پر تو ہمارے مرچ میں بہت ہی ساندار اس کا رجلٹ دیکھنے کو ملتا ہے کسانویترو اس کا اسپریے کسانوں کا کہنا ہے کہ پندرہ سے بیس دن کے انترال پر ایک اسپریے کے بعد ایک اسپریے اس کا کرتے رہتے ہیں اور جب آپ کی ٹھنڈ پڑ رہی ہو اور تو سار باری دیکھا تو اس سمیہ تو اس کا رجلٹ بہت ہی اچھا کلی لکان لے میں اور پھول روکنے میں پھول ڈروپنگ کسانویترو روکنے میں بھلکی ڈروپنگ روکنے میں اس کا بہت ہی اچھا رجلٹ کسانوں کا کہنا ہے بہت ہی اچھا جلٹ اس کا آتا ہے کسان بھائیو مرچ کی فصل میں دیسی سراب کا کسانویترو نقصان کی جہاں ہم بات کریں تو کسان بھائیو اس کا اسپریے کرنے سے ہماری مرچ کی فصل میں کوئی بھی نقصان دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ہمارے اس کا اسپریے کرنے سے کسانویترو ہمارا جو پودا ہے تیجی سے بڑوار کرتا ہے بکاس کرتا ہے اور اس مرچ کی قروب سے ہم ایک اچھا اتپند لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کسان بھائیو یہ جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح سے اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے اور جانکاری جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب و بس کریں تو پھر ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں نئی ٹپک کے ساتھ تب تک کے لیے دھنی بار